مفت سولر پینل ملنا کب سے شروع ہو رہے ہیں یہ انفارمیشن آپ اہل ہے یا نہیں ہے کیسے چیک کر سکتے ہیں اور کتنے یونیورف انسوالوں کو کتنے وارڈ کی پلیٹس ملنے والی ہیں ساری تفسیر میں نے بتا دیا ہے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ اب سے اپنے آپ کو اس سکیم کے لیے ریڈی کر سکیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اوپر آئی بٹن پر بھی کلک کر سکتے ہیں جو اوپر آپ کو لنک نظر آ رہے ہیں ورنہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گا اور اس ویڈیو کے اینڈ پر بھی میں ویڈیو دے دوں گا اسلام علیکم دوستو آپ لوگوں کو نئے ویڈیو مخشم دیت کرتا ہوں صرف دو دن باقی ہیں ایف پی آر میں اپلائی کرنے کے لیے اب یہاں پر آپ لوگوں کو سٹیپ بے سٹیپ میں نے سمجھا ہے ہوئے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اونلان اپلائی نہیں کیا تو اس کو موقع کو ضائع نہ کریں اور ابھی اس ویڈیو کو دیکھا جو پر آئی بڈین میں نظر آ رہی ہے اس کو کلک کر کے ورنہ آپ یوٹیوب پر بھی سرس کر سکتے ہیں ایف پی آر جابز آن لان اپلائی تو آپ لوگوں کو میری ویڈیو نظر آ جائے گی جس میں میں نے مسئلے کے ساتھ اس کا سلیشن بھی بتایا ہوا ہے اب آپ لوگوں کو اگر ایشو آ رہے کریڈینشل آریڈی اگزسٹ کا یا آپ لوگوں کو میر ریسیب نہیں ہو رہی جب پھر سائنین لاغین میں ایشو آ رہے تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ ابھی کے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں آپ کے پاس صرف کل کا دن ہے آپ ان کے ساتھ ہفتے اور اتوار کو بات بھی نہیں کر پہیں گے تو ان سے ابھی اس دن دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اینج ایپ پر اور یہ آپ کا ایشو ریزولف کر کے دوبارہ آپ کو اپلائی کرنے کا موقع دیں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے اپلائی کر لی اور اپلائی کرنے کے بعد آپ لوگوں کی جو سلپس ہیں وہ کب اور کیسے ملیں گے دیکھیں آپ لوگوں کو جو سلپس ہیں وہ ملیں گی بائی پوسٹ اور اس کے لیے آپ لوگوں کو ایس ایم ایس بھی آ جائے گا یہاں پر اینج ایپ پر سلپس آپ لوگ آن لائن ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ کب تک ملیں گے آپ کچھ تو اگست کے تیسرے چوتھے ہفتے میں آپ کے بعد سلپس مل جائیں گے یعنی کہ آپ کے پاس میکسیمم یوں کہیں ایک مہینہ ہے جس کے لیے آپ اپنی تیاری پریپریشن کر سکتے ہیں اور پریپریشن کرنے کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان بکس کو سٹیڈی کریں جو کہ آپ کی پوسٹ کے سکیل کے ریلیٹی تو اگر آپ سپائی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا جو پہلے ٹیسٹ وہ فیزیکل ہوگا اور اس کے بعد باقی جتنے بھی پوسٹ ہیں ان سب کے پہلے ٹیسٹ جو ہے وہ فیزیکل نہیں ہونا تو آپ لوگوں کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا اور ریٹن ٹیسٹ کے بعد آپ کا انٹلوی ہوگا اب سب سے اہم بات کر لیتے ہیں آپ کے سنٹر کے جو کینڈیٹس ہیں وہ پریشان ہیں کہ ان کا سنٹر کہاں پر بنے گا جن کینڈیٹس نے ایک سے زیادہ پوسٹ پر اپلائی کیا ہوئے ان کا کیا ہوگا تو جن کینڈیٹس نے ایک سے زیادہ پوسٹ پر اپلائی کیا ہوئے سیم پوسٹ ہے لیکن مختلف جگہ پر اپلائی کیا ہوگا تو پھر ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایک ہی ہوگا تو کسی ایک جگہ پر آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور آپ صرف اسی پوسٹ کے لیے کالیفائی کیے جائیں گے جس ایریا میں جس جگہ پر آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو ٹیسٹ سنٹر بنے گا کہاں پر یہ آپ کے گھر کے قریب ترین جو نجی پی کا یا ایف بی آر کا سنٹر منتخب ہوگا وہیں پر آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کے لیے سپیشل الیکسی سنٹر بنے جائے تو مثلاً آپ اگر رہتے ہیں کسی ایک علاقے میں اور آپ کے قریب جو سنٹر بن رہا ہے وہ پندرے کلومیٹر دور ہے تو پھر آپ نے وہی پر ٹیسٹ دین ہوگا لیکن اگر آپ کا سنٹر بنتا ہے جو سینکھڑوں کلومیٹر دور ہے تو پھر آپ کو ٹیسٹ دینے کے لیے وہی پر ہی چاہنا پڑے گا تو یہ نجی پی نمبر آف کانڈیڈیٹس کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کرے گی کہ سنٹر کہاں کام بنانے چاہیے ویسے سنٹر جہاں مین سیریز کے اندر بنتے ہوتی ہیں تو دوستے آج کی اس ویڈیو میں جو جو اپ ڈیٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تھامنیل میں وہ میں نے سارے کے سارے بتا دی ہیں اور اس کے لیے اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ در پہ اشارہ ہو تو کمنٹس کا ذریعہ آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو پتا ہے میں کمنٹس کا سب کر اپلائے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو مزید گورنمنٹ جابز کے اپ ڈیٹ اور ان کی تیاری کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر کے بیلے کانون کا لیجئے گا اللہ آپ صاحب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ